نمسکرہ شام کے چار بجرے وقت ہو گیا ہے فاسٹ ان فاکس کا میں ہوں آپ کے ساتھ ممان صاحب ملک اور وہ میرے ساتھ ہیں ودیانات ہاں یہ دکھاتے ہیں آپ کو آج کی بڑی خبریں پوری ریسرچ کے ساتھ سینہ کے جوان مندیب سین سے پاکستان کی بربرتہ پر پورا دش غصہ ہے سینہ نے کہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا کپوارا کے ماچل سیکٹر میں آتنکیوں سے مٹھ بھیڑ کے دوران سترہ سکھ ریجمنٹ کے جوان مندیب سنگھ شہید ہو گئے آتنکی شہید کا شو شکت وشکت کر پیو کے چلے گئے اس دوران پاکستان کی سینہ گولی باری کر کے آتنکیوں کو کور دیتی رہی ماچل مٹھ بھیڑ میں ایک آتنکی بھی مارا گیا ہریانہ کے کرکشیتر کے رہنے والے مندیب کی شہادت پر پریوار اور گاؤں کے لوگوں کو گرب ہے لیکن پاکستان کے خلاف گصہ بھی ہے نیوے دن سرکار سے کی سمجھا دو پاکستان والوں کو اگر سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں تو ختم کر دوا تو اسے کم سے کم روز روز تو دیوالی کالی نہیں ہوگی نا سبھی کی دختائی سماچار ہے اور سب لوگ اس سے کرو دیت بھی ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس پرکار کی جوابی کاروائی اس بار کی جا رہی ہے پاکستان کی گولی باری کے اتر میں اس پرکار کی جوابی کاروائی کئی ورشوں سے دیکھنے کو نہیں ملی پاکستان پہلے بھی بھارتی سینکوں سے بربرتہ کر چکا ہے کرگل یوت کے دوران کیپٹن سورب کالیا کو بندی بنانے کے بعد پاکستان کی فوج نے بربرتہ کی تھی جولائی دوہزار گیارہ میں پاکستان کے سینک بھارتی سینک کے جوان جیپال سنگھ اور دیویندر سنگھ کا سر کاٹ کر لے گئے پاکستان کی بربرتہ کے جواب میں بھارتی سینک نے آپریشن جنجر چلایا تھا اس میں کل آٹھ پاکستانی سینک مارے گئے تھے جنوری دوہزار تیرہ میں پاکستان کی سینک اور آتنگ کی بھارتی سینک کے جوان ہیمراج سنگھ کی ہتیا کے بعد سر کاٹ کر لے گئے شہید مندیب کو ملاکر حال کے دنوں میں کرکشیتر کے دو سینک شہادت دے چکے ہیں اور اس سے پہلے بی ایس ایف کے سوشیل کمار چوبیس اکٹوبر کو شہید ہو چکے کفبارہ کے باچھل سیکٹر میں بی ایس ایف جوان نتین سبحاش کولی ایک حادثے کے دوران شہید ہو گئے اٹھائیس سال کے نتین سبحاش کولی لمبی دوری تک مار کرنے والے ہتھیار کو آپریٹ کر رہے تھے لیکن حادثہ ہو گیا اور وہیں پر دھماکہ ہو گیا نتین کے کندھے میں چوٹائی علاج کے دوران رات ساڑھے گیارہ بجے ان کا نتین ہو گیا پاکستان کے بارے فائرنگ ہو رہی ہے لیکن میں سمسد دشواشیوں کو آسوس کرنا چاہتا ہوں شہید نتین سبحاش کولی مہاراشتر میں سانگلی کے رہنے والے تھے شہید نتین سبحاش 2008 میں بی ایس ایف میں شامل ہوئے تھے شہید نتین کے دو بیٹے ہیں ایک چار سال کا ہے اور دوسرا دو سال کا پچھلے ایک ہفتے میں پاکستانی گولی باری اور گھسپیٹ روکنے کے دوران چھے جوان شہید ہو چکے ہیں پاکستان نے آت صبح بیار اس پورا سیکٹر میں سی اسپائر کا اولنگ ہنگ کیا پاکستان کی گولی باری میں شہید جوان جھوٹیندر سنگھ اور آتنکیوں کے حملے میں شہید سندیپ راوت کا آج انتیم سنسکار کیا گیا دو جعباز سپوتوں کو آخری سلامی کی ایک تصویریں بیہار کے رکھ سول اور اتراکھنڈ کے دہرہ دون کی ہیں بی ایس ایف کے جوان جھتیندر کمار کا پارتیف شریر جب ان کے گھر پہنچا تو لوگوں کی بھاری بھیڑ امڑے اور جھتیندر کمار امر رہے کے نارے لگے آخری آترہ کے دوران بی ایس ایف کے ان کے ساتھی بھاوک ہو گئے جھتیندر کے بیٹے نے شہید پتا کو سیلیوٹ کیا وہیں دہرہ دون میں سینہ کے جوان سندیپ سنگھ راوت کے آخری آترہ کے دوران پاکستان کے خلاف نارے لگے سندیپ کے پریوار کا رو رو کر برا حال ہے اس والیدان کو ہم سیلیوٹ کرتے ہیں یہ بہدر پتا کے بہدر بیٹے کا والیدان ہے آتنکواد کا خاتمہ ہونا چاہیے اور پاکستان کو ایک جوردس سبق سکھائے جانا چاہیے جھتیندر کمار سنگھ 26 اکٹوبر کو جمہو کے آرنس پورا سیکٹر میں ہوئی گولی باری میں گھائل ہو گئے تھے ستائیس تاریخ کو شہید ہوئے سندیپ سنگھ راوت گڑھوال رائیفل کے جوان تھے ستائیس اکٹوبر کو سینہ کے گشتی دل پر آتنکی حملے میں شہید ہوئے پاکستان کے لئے جاسوسی کے آروپ میں سماربادی پارٹی کے راجہ سبا سانسد منور سلیم کے پی اے کو گریفتار کیا گیا ہے پاکستان ہائی کمیشن کے ویزا افسر اور آئی ایس آئی کے جاسوس محمود اختر کے قبول نامے کے بعد سانسد منور سلیم کے پی اے فرہت کو بیتی رات حراست میں لیا گیا دلی بولیس کی کرائم برانچ فرہت سے پوسٹ آج کر رہی ہے محمود اختر نے دلی بولیس کی پوچھتاش میں مانا کہ وہ بھارت کو دہلانے کی ساجش رچ رہا تھا اس پوچھتاش میں جاسوس محمود اختر نے بھارت پر اپنے کانٹیکٹس اور ہینڈلر کے نام بتایا دیکھئے پاکستان کی ہائی کمیشن تو ہمیشہ یہاں پہ ایس پین آج کراتی رہی ہے وہ ڈبلومیسی کا کام کم کرتی ہے اور اس پرکار کے سپائنگ بغیرہ کا وہ زیادہ اس کا جور رہتا ہے 26 اکٹوبر کو محمود اختر کو دلی بولیس نے گوبنیے دستاویزوں کے ساتھ پکڑا تھا راجنائک ہونی کی وجہ سے محمود کو گرفتار نہیں کیا گیا لیکن اسے دیش چھوڑنے کو کہا گیا پاکستان کے لیے جاسوسی کے آروپ میں راجستان کے ناغور سے دو اور جوتپور سے ایک آروپی کو پکڑا گیا ہے سیما پر پاکستان کے ساتھ بڑھتے تناو کے بیچ نیوی اگلے ہفتے سے پشن لہے نام سے یودہ بھیاس کرے گی تیاری سینہ کے تینوں انگوں کے آپریشنل فوکس پر ہے اسی کڑی میں بھارتیہ نو سینہ اگلے ہفتے عرب ساغر میں ڈرل کرے گی پشنی سمدر تٹ پر ابھیاس کے لیے چالیس سے زیادہ جنگی بیڑے اور پنڈوبی کے علاوہ فائٹر جیٹس، دو ہی ویمان اور ڈرون بھی شامل کیے جائیں گے اس ڈرل کا مقصد تیاریوں کو جانچنے کے علاوہ آتنگ کی حرکتوں سے نپٹنے کی تیاریوں کو درست کرنا ہے سوتروں کے مطابق نو سینہ کا یہ ابھیاس دو نومبر سے چودہ نومبر تک ہو سکتا ہے سوتروں کے مطابق پاکستان آمی چیف راہل شریف ریٹائر ہونے سے پہلے بھارت کے خلاف بڑی کارروائی کی فراک میں ہیں نومبر میں ریٹائر ہو رہے راہل شریف پاکستانی سینہ کی بورڈر ایکشن ٹیم کے ذریعے بھارت کے خلاف کارروائی کی ساجش رچ رہے ہیں سوتروں کے مطابق راہل شریف ایکسٹینشن لینے کے لیے بورڈر پر تناو کو بنائے رکھنا چاہتے ہیں سیوہ پر تناو کے بیچ پاکستان کے پی ایم نواز شریف گھر میں ہی گھرے ہوئے ہیں اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سمرتھک سڑکوں پر اترے نواز شریف کے خلاف انہوں نے زوردار نارے بازی کی پاکستان تحریک انصاف کے نیتا اور پورفریگیٹر عمران خان نے عروب لگایا ہے کہ انہیں گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے عمران نے سمرتھکوں سے دو نومبر کی ریلی کے لیے تیار رہنے کے اپیل کی کیوں یہاں مجھے ادھر گھر کے اندر تقریبا ہاؤس ریس کر دیا کیوں کیا کون سے قانون کے تحت دو تاریخ کو انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں آکے بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے راول بندی میں عمران سمرتھکو اور پولیس کے بھی زوردار جھڑپ بھی ہوئی نواز شریف کے استیفے کی مانگ کو لے گا عمران خان دو نومبر کو اسلام آباد میں ریلی کرنے والے ہیں عمران خان نے نواز شریف پر برشتہ چار میں شامل ہونے کا عروب لگا کر ان کا استیفہ مانگا ہے باکستان سرکار نے عمران خان کی ریلی پر پابندی لگا رکھی ہے مانا جا رہا ہے کہ نواز شریف اپنے خلاف ورود کو دیکھتے ہوئے محارت کے ساتھ تناب بڑھا کر لوگوں کا دھیان باٹنا چاہتے ہیں کشمیر گاٹی میں بند کے خلاف آج لوگوں کا سڑکوں پر پردرشن دیکھنے کو ملا الگاوادیوں کی حرکت سے لوگ غصے میں الگاوادیوں کے بند کے خلاف لوگوں نے شریف نگر میں پردرشن کیا لوگوں نے کہا کہ بند کی وجہ سے ان کے بچوں کا بھوش برباد ہو رہا ہے لوگ سب سے زیادہ ناراض الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی سے ہیں جن کے خود کی پوتی تو پڑھائی کر رہی ہے لیکن بند کی اپیل کر کے انہوں نے دوسروں کے بچوں کی پڑھائی لکھائی ٹھپ کر دی ہے الگاوادیوں کے ڈر کی وجہ سے پردرشن کاریوں نے اپنا اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا یہ عام اس بات پر کر رہے ہیں کہ سکول کھلنے چاہے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد ہو گیا ہے سکول جلانے سے کونسی آزادی ہو جائے گی گیلانی صاحب کی خود کی جو پوتی ہے جو ڈی پی ایس دار میں جن نے اگزام دیا ہے تو ہماری بچوں کے لیے ممونیت کی ہوئے ہیں آٹھ جلائی کو حضب المجاہدین کے آتنگ کی برحان وانی کے انکاؤنٹر کے بعد سے کشمیر گھاٹی بند ہے سکول کالیج تو بند ہے ہی لوگوں کو اسپتال جانے سے بھی روکا جاتا ہے شنگر کے ڈلی پبلک سکول میں بند کے باوجود پر اکشائیں ہوئیں بھاری سرکشہ کے بیچ بچوں نے امتحان دیا ڈلی پبلک سکول میں الگاوادی نیتا سید علی شاہ گلانی کی پوتی پڑتی ہے بند کے خلاف پچھلے کچھ ہفتوں سے کشمیر گھاٹی کے بچے بھی پندرشن کر رہے ہیں انہوں نے مکہ منتری محبوبہ مفتی سے بھی ملاقات کی دیہار کے گیا میں چھاتر کی حدکہ کے آروپی روکی آدب نے آج کورٹ میں سرینڈر کر دیا سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد روکی آدب نے گیا ڈسٹرک کورٹ میں سرینڈر کیا روکی کے ساتھ اس کی ماں اور جیڈیو کی نیلمبیت مل سی منورما دیوی بھی تھی سرینڈر کے بعد عدالت نے روکی کو جیل بھیج دیا اس سے پہلے کل سپریم کورٹ سے زمانت رد ہونے کے بعد روکی لاپتہ ہو گیا تھا ساتھ ماہی کو گیا کے کاروباری کے بیٹے آدیت سجدیوہ کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس واردات کے وقت آدیت اپنے دوستوں کے ساتھ وردے پارٹی میں شامل ہو کر لوٹ رہے تھے آروپ ہے کہ روکی نے اپنی کار اوورٹیک ہونے کی وجہ سے آدیتی کی ہتیا کی تھی انیس اکٹوبر کو پٹنا ہائی کورٹ نے روکی کو زمانت پر یہا کرنے کا آدیش دیا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف راج سرکار نے سپریم کورٹ میں اپیل کی روکی کے پتا اور گوکھیات بدماش بندی آدب نے آج گیا کورٹ میں پولس والوں کے ساتھ بدسلوکی کی اس معاملے میں بندی کے خلاف کیس ترچ کیا گیا ہے امریکہ کے فلوریڈا اور شکاگو میں دو ویمان ہاتھ سے ہوئے راحت کی بڑی بات یہ رہی کہ کسی کی جان کسی بھی حق سمجھ ایک تصویر شکاگو ائرپورٹ کی ہے اور دوسری فلوریڈا ہوای اڈگ ایک جگہ ٹیک آف کے دوران حادثہ ہوا تو دوسری جگہ لینڈنگ کے دوران امریکن ائرلائنز کا بوئنگ 767 شکاگو ائرپورٹ سوڑان بھڑنے کے لیے رنوے پر دورنا شروع کر چکا تھا لیکن آخری وقت میں ٹیک آف کو رد کر دیا گیا تب ہی ویمان سے دھوا نکلنے لگا اس کے بعد سبھی یاتریوں کو امرجنسی ایکزٹ کے ذریعے اتارا گیا کشی دیر بعد ویمان میں دھماکا ہوا اور آگ لگ گئے کہا جا رہا ہے کہ تیل لیک ہونے کی وجہ سے حادثہ ہوا وہیں فلوریڈا ائرپورٹ پر فیڈیکس کے کارگو پلین کا لینڈنگ گیر لینڈنگ کے دوران اچانک ٹوڑ گیا اس کے بعد ویمان میں زبردست چنگاری نکلی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگ گئی فائر بریگیڈ نے ویمان کی آگ کو بجھایا شکاگو ائرپورٹ پر امریکن ائرلائنس کے ویمان میں 161 یاتری اور 9 کرو میمبر سوار تھے حادثے میں 19 یاتریوں کو ہلکی چوٹ آئی ہے شکاگو ائرپورٹ پر ویمان اگر 20 سکن بھی اور اڑتا رہ جاتا تو دھماکا ٹیک آف کے بعد ہوا میں مہاراشتہ کے اور انگاباد میں پٹاکوں کی دکان میں آگ لگنے سے بڑا نقصان ہوا آج سبحے قریب پونے بارہ بجوے زلہ پریشت ڈراؤن میں دیوالی کے موقع پر لگائی گئی پٹاکوں کی دکان میں آگ لگتا ہی آگ لگتا ہی افرا تفری فیل گئی ڈیڑھ سو سے زیادہ دکانیں جل کر خاک ہو گئی آس پاس کھڑی تیس گاڑیاں بھی جل گئی حادثے میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں آگ لگنے کے کارنوں کا خلاصہ بھی نہیں ہوا ہے چھے سے زیادہ فائر بگیٹ کی گاڑیوں کو آگ بجھانے میں ایک گھنٹے کا وقت لگ گیا 20 اکٹوبر کو تمیلناڈو کے شیوکاشی میں پٹاکہ فیکٹری میں آگ لگنے سے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی وڈودرا میں کل پٹاکوں کی دکان میں آگ لگنے سے آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی اوید روپ سے پٹاکیں بیچ جا رہے تھے جیپور میں ایک بردے پاتھی کے دوران حادثہ ہو گیا کرنٹ لگنے سے پانچ لوگوں کی موت ہو گئی تندور کے مہپورا روڈ کی ایک فارم ہاؤس پر شکروبار رات بڑھے پارٹی کے بعد حادثہ ہو گیا رات 12.30 بجی کے قریب پارٹی میں کام کر رہے پانچ فیٹر تندور کو باہر نکال رہے تھے ان کے اوپر سے گزر رہی 11,000 کےوی کی لائن کا دھیان نہیں رہا اور تندور پر لگے لوہے کے اینگل تار سے چھو گئے کرنٹ لگنے سے پانچ فیٹر کی موقع پر ہی موت ہو گئی بڑھے پارٹی میں پچاس سے زیادہ لوگ جمع تھے حادثے کے وقت پارٹی دینے والے لوگ موجود نہیں تھے خانہ بنانے اور پروسنے کے لیے قریب 15 لوگ آئے تھے پارٹی کا یوچکوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے کرنٹ سے مرنے والوں کی شنافت ہو گئی ہے